انٹرنیٹ پر دیکھا ہے تو جو یہ جو غالی رافضی ٹائپ عذرات ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا عجیب و غریب اعتراض آیا ہے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو آل سنت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو قاتل ہے نا جسے ان کو شہید کیا ہے اس کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی کہتے ہیں جی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے نام کا پارٹ مجوسی ہے تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ان سے یہ اقلی اعتراض ہے کہ مجوسی بندے کا پہلے تو مدینہ میں کام کوئے نہیں دوسرا وہ مسجد نوی میں پہلی صف میں کار کیا رہے اور بعد میں دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ جو تاریخی حوالے انہوں نے بے شمار پیش کی ہے کہ یہ پاکستانی علیمی ہیں انہوں نے حوالے پیش کی ہے یہ میں نے سونا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا یہ بعد میں ان کی جو ایک بیٹی بیٹی چھے سالہ وہ بھی مسلمان تھی تو وہ چھے سال کی بچی مسلمان کیسے تھی پھر اس کو بھی قتل کار دیا باقی سٹوریوں کو نہیں ہم مانتے ہیں جتنی بات ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت عمر کی شہادت کا جو واقع ہے تھری سیون ڈبل زیرو نمبر عدیس تفصیلی ہے اس میں جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ یہ میرے پہ حملہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر تو بتایا گیا مجوسی غلام ہے کافر ہے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بڑا سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے کو قتل کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے تو یہ بخاری کے اندر ہی مجود ہے کہ وہ مجوسی تھا یہ اہل سنت نے خود سے نہیں گھڑا یہ صحیح بخاری کے اندر مجود ہے کیونکہ آپ بخاری سے قتل کا واقعہ بتا رہے ہیں تو بخاری میں یہ مجود ہے کہ وہ مجوسی تھا دوسرا آپ کا یہ سوال کہ مدینے میں غلام کیا کر رہے ہیں تو اسی کے اوپر ہی تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے منع کیا تھا کہ ان مجوسی غلاموں کو مدینے میں نہ لاؤ اور آپ کو بتا ہے اس کے بعد پھر ان کو یہاں سے نکالا گیا جو کافر تھے کیونکہ حضرت عمر کو خدشہ تھا کہ یہ پرشن امپائر کے گرنے کا بدلہ مرسلیں گے صحیح رہاں ان کے دلوں میں غم تھا تو غلام آئے ہوئے تھے نا غلام کے لئے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے ہم کوئی غلام ہیں غلام کے لئے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے کافر بھی غلام تھے مسلمانوں کے یہ وہ ہوتے تھے جو جنگوں کے دوران قیدی بنای جاتے تھے مسلمان انہیں غلام بناتے تھے اور ان کی عورتیں جو جنگ لڑنے آتی تھی وہ مسلمانوں کی لنڈیا ہوتی تھی جو جنگ لڑنے آتی تھی جو پیچھے علاقوں میں تھی وہ نہیں یہ علاق سے ایک ٹاپک ہے الجہاد فی الاسلام مولا مدودی کی کتاب پڑھ لیں تو وہ غلام جب مسلمان لے کے آتے تھے تو ان کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے تھے خود اخلاق سے متاثر ہو جائے علاق بات ہے وہ کافر ہی ہوتے تھے تو مدینے میں تھے اس کے بعد پھر نکالے گئے اس واقعے کے بعد اب آپ نے جو یہ بات کی کہ مسجد میں نماز پڑھتا مجھے بتائیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے مسجد کے اندر فجر کا وقت ہے مسجد میں کوئی نہیں لگیوی لائٹنگ بھی نہیں ہے آج کے زمانے میں بھی آپ کسی گاؤں کی مسجد میں جان لائٹیں نہ ہو آپ اس کو چھوڑ دیں کوئی جانور بھی مسجد میں لے جائیں تو پتا نہیں چلے گا جب تک کہ کسی کو نظر نہ آ جائے اور مجھے بتائیں فجر کی نماز میں ہزاروں کا مجمع سیکنڈوں نہیں ہزاروں کے مجمع میں آج بھی آپ کس جگہ گسانا چاہتے ہیں میں کسی پادری کو کسی مسلمانوں کی مسجد میں بیج دیتا ہوں تو آپ یہ کہیں کہ پادری مسجد میں کیسے آ گیا چھوڑ دیں پچھلے دنوں یہ مجھے واسق بھائی نے بتایا ایک اسرائیل کا صحفی سعودیہ میں مکہ سے ہو کے چلا گیا ہے باہر جاگے انہوں سے سے ہیں کتنے قادیانی ہیں جو اپنے نام بدل کے اس مارڈرن دور میں حاج اور عمرہ کر کے آ گئے ہیں تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادیانی وہاں پہنچ گیا قادیانی تو غیر مسلم ہے اور غیر مسلم کا داخلہ وہاں پہ من ہے بھئی وہ دھوکے سے گیا ہے نا اور اس مارڈرن دور میں اگر دھوکے سے مسجد میں کوئی جا سکتا ہے تو اس زمانے میں تو آپ جو عمرزی کروا لیں مسجد کے اندر یہ تو نہیں تھا کہ مسجد میں چیکنگ ہوتی تھی پہلے بوتی دیکھی جاتی انہوں نے تو اندر جا آج نہیں دیکھی جاتی مجھے بتائیں آج کے اس دور میں کیا آپ کسی غیر مسلم کو جس کا علیہ سری سری روی شنکر کتنا خوبصورت ہے جس نے وہ زاکر نائک سے مناظرہ کیا ہے جس نے وہ مناظرہ نہیں دیکھا یقین کریں اس کو کسی مزار پر آپ پگڑی پر آگے بٹھا دیں لوگ اس کے ہاتھ بھی چومیں گے ہے اندو ہے پتہ ہی نہیں چلے گا ہاں وہ صندور لگا کے بیٹھے گا تو شاید لوگ بچان لیں اس کے بغیر تو نہیں بچانے گے تو یہ اترازی بلکل کتنی غیر علمی باتیں ہیں کی میں پتہ لگ گیا اس طرح کے فضول اترازات کرتے ہیں اور جی علی بھائی نے کہا جناب کہ اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے تو دوسری طرح وہ دی سناتے ہیں باگ کا دروازہ تھا دستک ہوئی سرکار گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے اس لیے تو آیا ہے قرآن میں لکھا ہے یہ تو کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت مانگ لو اور ایسے گھر جن میں کوئی عباد نہیں وہاں تم بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہو دوسرے گھروں میں اجازت لے کے داخل ہو بھئی جب دروازہ بند ہے تو اجازت لینے کیا ضرورت ہے اس لیے کہ دروازے بند نہیں ہوتے تھے دروازے ہوتے ہی نہیں تھے صرف ایک راستہ ہوتا تھا اس کے آگے پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا اور آپ نے اس پردے کے بیچے اجازت لینی ہو نہیں تھی اور پھر اندر اس لیے کہا گیا اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو آپ نے سلام کر کے داخل ہونا ہے کیوں؟ ورنہ تو دستک ہی کافی ہوتی ہے اٹینٹیو کرنے کے لیے اس لیے کہ دوسرا بندہ تو اجازت لے کے داخل ہوگا عام مندے کو جازت کی ضرورت نہیں تو اسلام علیکم گیا کہ داخل ہو تاکہ اگر گھر کے لوگ کسی آکورڈ پوزیشن میں ہیں تو اپنے آپ کو پہلے ہی درست کر لیں تو واقعی اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے اس لیے تو حضور علیہ السلام کے چرپائی کے نیچے وہ کتے کا بچہ چلا گیا تھا مدینہ کا کتہ سگے مدینہ تو حضرت جبریل انٹر نہیں ہو رہے تھے صحیح مسلم میں آتا ہے جب نکالا تو حضرت جبریل اسلام ہے اریجنل سگے مدینہ اگر اریجنل سگے مدینہ کا یہ حال ہے تو اتھے سگے مدینہ تو شائع کوئی نہیں